برانے رحمت رمضان برانے رحمت میں آپ سبی کے ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے سویبرٹی لاؤنج کی رونک بڑھا رہی ہے نیلم مونیر ہمارے ساتھ جی نیلم بریک پر جانے سے بننے سوال پوچھا تھا کہ بچپن میں کوئی ایسی پرسنیلیٹی جس کو آئیڈیالائز کیا شان شان اور ساما جی میں کپل کی بات نہیں کری میں مجھا دنسیلی کا شوق تھا سوال آر تو نیچرلی ویسے اگر کسی کو اچھلی آئیڈیالیز ایڈیالیز 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 ایتنا کوئی نہیں ایک خاص کہ معلوم میرے چیند رہتست پسند تبدیل ہوتی رہتی ہے ہاں جس پسند سے کانٹیک نہ ہو نا وہ پسند تبدیل ہوتی رہتی ہے مجھے میں اوشان بھی تبدیل ہو گئے نہیں آپ سے میرا کانٹیک ہے اچھا یہی تو ہونا اچھا یہ بتا میں نے بچپن کی بات کی تو شرارتی تھی بچپن میں بچپن میں نہیں میں بلکل شرارتی نہیں تھی بہت سیدھی بہت اچھی بچی تیتا تو نہیں نیلا سچی بہت اچھی بچی چنبلی سی پسنیلیٹی ہے رکھتا ہے کہ ہم ماں کے سر میں خوب سردرد کرواتی ہوگی ادھر بھاگ یہ شرارت کر ادھر بھاگ یہ کر جس چیز سے روکتی ہوں گی اس کی ولٹ کرتی ہوگی ایسا بلکل نہیں بلکل بھی نہیں میرا بچپنہ بہت اچھا بہت سکون سے تھا میں نے کبھی نہ مجھے کسی نہ آکے شکایت کی گھر میں آکے میری کہ نیلا میں نے یہ کر دیا یہ صحیح ہو گیا ہے وہ غلط ہو گیا کبھی نہیں تو اس لئے مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے کچھ کی یاد نہیں ہے پھر بھی میں سوچ لیتی ہوں کہ میں نے کوئی اسی شرارت کی ہو اچھا کبھی پٹائی ہوئی پٹائی نہیں ہوئی پٹائی کبھی نہیں ہوئی شکر ہے کبھی پٹائی نہیں ہوئی دونوں بہنوں سے بھی نہیں ہوئی نہیں دونوں بہنوں سے بھی نہیں مستیاں لوگ کرتے ہیں آپس میں لیکن پٹائی نہیں ہوئی مطلق کبھی اتنی obedient قسم کی بچپن سے ہی ہو کہ بچپن میں سب کے پٹائی ہوئی میں نہیں کرتے کہ میں کبھی کوئی شرارت نہیں کرتی م Cageں کبھی کوئی شرارت نہیں کرتی م 43 دفعہ پتائی ہوئی ہے امم ھا سا لگے لیکنآب آپ اتنی آچھی کہ بچبنت میں کبھی کوئی شرارت نہیں بہن سے کوئی پتائی نہیں ہوئی دوسری بڑی بہن سے کوئی پتائی نہیں ہوئی اماں سے کبھی کوئی دانٹ نہیں تو صحriedے دیکھیں آپ مجھے بتائیں تو مجھے ریالایز ہو رہے گی کسی کو این کیا ہمیں کبھوں میں کبھی نہیں کبھی ان کی چیز اٹھا لی یا وہ ڈھون رہی ہے ادھر سے رکھی تھی ادھر نیلم نے کہیں چھپا دی کبھی ایسا کچھ بھی میں آپ کو بتاؤں میں اپنا نا نہیں سکول انیفرم میں خود ہی اپنا پورا آئرن کر کے رکھتی تھی پھر اس کے بعد اب سکول چلے گیا سکول سے واپس آگے کھانا کھا لیا کھانا کھا کے مدرسہ چلی گیا میں سپارہ پڑھنے کے لئے مستانی ہوتی تھی وہ پڑھاتی تھی وہ بھی میں نے خود ڈھونڈا تھا کہ میں نے کہاں جا کے پڑھنے کیونکہ میری ساری سہلیا ان کے پاس جا کے پڑھ دی تھی وہ پڑھ لیا پھر ماہ سے آگے تو کسی کیا محلاد میں چلی گی یا کسی کیا قرآن خانی ہوتی تھی وہاں چلی گی بس واپس آگے ہونگو کر کے نیلم سو گئی لو یہ تو میری زندگی تھی کہاں شرارتے گئی اچھا یہ بتاؤ کہ بچپن سے آج تک جتنی بھی زندگی گزری اس میں کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسی بات کوئی ایسی یاد جو آپ چاہو کہ کاش وہ وقت واپس آجائے ہم ای تنگ جو بہت سارے سے میرے خیالے لمحات ہوں کہ مجھے زیادہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جب میرے نانی کے ڈیتھ ہوئی تھی تو میں کہتو کاشو وقت واپس آجائے اور ریزن یہی تھا کہ you were so close to your grandmom بہت زیادہ اور پھر مجھے لگے میرے امی کی والدہ نہیں ہے والدہ کی کتنی امپورٹنٹس ہوتی ہے زندگی میں کہ میں کسی لوگوں کو ریالائز کر رہا ہوں کہ آپ کی صحت آپ کی طبیعت آپ کی پریشانی آپ کا سب کچھ اگر اچھا چلے ماں کی دوہوں سے ہی چلے اور وہ ایک سپورٹ ہوتی ہے بچہ باہر کچھ بھی کر کے آجائے تو ماں کے پاس آئے گا تو اسے سنبھال لیتی ہے بکھرنے نہیں وہ تو آپ کی ہنڈر پرسنٹ آپ کی مطلب کل کائنات ہے جو اگر آپ کو ہر طرح سے پروٹیک کرتی تو مجھے اس لئے فیل ہوتا ہے کہ کاشمیری امی کی بھی امی ہوتی وہ بھی آدھ کرتی ہے وہ بھی فیل کرتی ہے اس بات کو تو ماں کی کمی کو کو کوئی نہیں پوری کر سکتا بے شکار اس لئے میں کاشمیری نانیا بھی ہوتی ہے نانیا بڑی پیاری ہوتی ہے بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں اچھا امی کی بات کر رہی ہو تو اببہ کے کتنے کلوز ہو اببہ کے ساتھ کیسا ریلیشنشپ ہے جب میں تین سال کی تھی تو اببہ کی ڈیتھ ہو گی تھی ہاں 11 ڈیلہ راجی تو مطلب اس کے بعد پھر مجھے کوئی بچپن مکی کوئی خاص یاد نہیں اببو کے ساتھ میری چاہاں امی سو سوری چلو یہ والا ٹاپک بلکل نہیں کرتے کیونکہ ہاں بلکو ایک دم کچھ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اچھا بچپن سے ہی نیلم جو ہے وہ ایسی دبنگ ہے کونفیڈنٹ ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے کونفیڈنس گین کیا کونفیڈنٹ تو میں پہلے تھی لیکن سمجھ اور اکل مجھے اب جا کے آئی ہے پکا بھالا آگئی ہے مجھے لائے اب مجھے آگئی ہاں شاید شاید کونفیڈنٹ کونفیڈنٹ بہت لیٹ نکلتی ہے ہاں میری تو نکلی نہیں نا یہ بھی اکل آگئی ہے لیکن اب میں نا سمجھنے لگ گئی ہوں کہ اچھا یہ بات کہاں سے آرہی ہے لوگوں کی چلاکیاں ہاں اب میں پکڑ لیتا ہم مجھے سمجھ آرہیتا اچھا ہماری شو بیس کے اندر اتنا کام کرنے کے دوران بہت سارے لوگوں کے روئیوں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں تو کسی سے مل کر اندازہ ہوا یہ وقت نے ثابت کیا کہ جس کو میں دوست سمجھ رہی تھی یہ دوست نہیں نہیں شو بیس میں جس سے بھی میں نے ہاتھ ملایا وہ سارے میرے دوست ہیں کیونکہ کبھی کسی سے بہت زیادہ نہ ملاقات ہوئی ہے نہ باتچیت ہوئی ہے نہ دوسرے کو بہت زیادہ ٹائم دیا ہے کام کیا اور گھر گئے تو کبھی مجھے کوئی ایسی کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے ان فیکت مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے کافی ساتھ دیا پیار دیا جب بھی ملیں بہت اچھے سے ملیں تو ان دوستوں سے مجھے کوئی شکوا نہیں یہ سب بہت اچھے ہیں سب دوست اچھے کسی نے کبھی دل نہیں دکھایا کیونکہ پچھلے دنوں زارہ نور عباس آئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ٹائم پیریڈ میری مجھے اندازہ ہوا کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا جن لوگوں سے میری اسپیکٹیشنز تھی انہوں نے بہت ہرٹ کیا تو اس لیے اب میں بہت محتاط ہو گئی تو آپ کے ساتھ ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں اچھلی امی نے ہمیں پالا ہے تو انہوں نے کبھی اتنا زیادہ باہر آنے جانے کے لیے ہمیں اللہ ہی نیک ہے اگر خود جانا ہے نا تو اب میں بھولو نا میری دوست کے ہاں جو افتار پارٹی یا ابھی کیونکہ رمزان چلہ در افتار دماغ میں ہے یا کوئی بھی سکول کے بعد یا ویسی بردے میں ساتھ جاؤں گی امی نے کہتی تھی میں ساتھ جاؤں گی کہتی تھی چلے تو وہ ساتھ ہونا ان کا مجھے اب پہلے کبھی کبھار لگتا تھا کہ کیا مطلب الکر اب سامج میں آتے کہ کیوں مطلب وہ کہتی تھی کہ میں ساتھ جاؤں گی کسی سے ملنے نہ دینا زیادہ بات نہ کرنے دینا انجان لوگوں سے دور رکھنا امی بہت زیادہ پروٹیکٹی ہاں تو مطلب وہ ساری چیزیں جو امی نے سکھائی وہ اب جا کے میرے کام آئی ہے آپ یقین کریں میرے زندگی میں بہت کم لوگ ہیں میرے زندگی میں تو کوئی ہے ہی نہیں مطلب میری فیملی میری امی ہے میری بہنے ہیں کون ہے اس کے لئے مطلب اور یہ شو بیز ہے دائچ سٹ اور اس سے بہت زیادہ کوئی باتچیت کیسے کر سکتی میں سب لوگ بزی ہیں سب کا اپنا اپنا ٹائم ہے تو مطلب نہیں ہے نہیں ہو ایسی آشا آپ نے ایک ڈرامے میں نیگیٹیف کردار کیا تھا دل موم کا بیا اس کا کیا وہ اس نے بہت کامیابی حاصل کی تو اس کردار نے کیا امپیکٹ ڈال آپ کے فین پر کیونکہ کبھی کبھی جو کردار ہیٹ ہو جائیں اور آپ نے اچھا پر فارم کیا اس کی وجہ سے لوگوں کا ریاکشن جو لوگ آپ کو اسی کردار کے حوالے سے ریلیٹ کرتے ہیں میسے آپ کو آئیڈالائز بھی کرتے ہیں تو کیا اس کردار کی وجہ سے کسی نے کچھ زبادست تنکید کی یا کبھی کسی پبلک پلیس پر لوگوں کے کنکر ہوا کہ کاش کامیابی اپنی جگہ میں یہ کردار نہ کرتی نہیں نہیں دل موم کے دیا مجھے بہت پیار ملے میں بتا ہوں بلکل ترننگ پوائنٹ بن گیا میری میری کریئر کا شو بیز میں پلکل ایک ڈیفرنٹ اور اتنے لوگ مجھے ملے جو کہ روئے بھی اور انہیں کیونکہ علفت سے لوگوں نے زہتر ریلیٹ اس لئے کردے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو یہ نیگیٹیو نہیں یہ مو پھٹ ہے یاسن نواز نے اپنی یاسن نواز ساتھ اس نے میرے یہ مو پھٹ ہے اور اس کو جو پرابل میں یہ بول دیتی ہے تو ہر کس انسام کو ایسا بندہ نہیں پسند کہ ہاں بولو کہ کیا بات ہے یہاں پہ تو لوگوں سے بات کرواتے کرواتے ٹائم لگ جاتا ہے کہ سات سو سال بات جائے بات پتا ہے اور اس کو یہ نہیں تھا کہ میں کسی کا گھر خراب کر دوں کسی پہ جادو ٹونے کر دوں وہ اس ٹائپ کی لڑکی تھی اس کو یہ تھا کہ بس مجھے خوبصورت لڑکا چاہیے جس سے میری شادی ہو اور ہلڑکی کی خواہش ہوتے ہیں اور جب بالکل اس کی اوپوزیٹ ملا تو وہ کیا ڈائلوگ تاگر آپ شیئر کرنا چاہتا کیونکہ بڑا ہٹ ہوا تھا ہاں یہ وہ تھا نا کہ کسی بھی لڑکی کو ایسا بڑھا دھلا ملے گا وہ روھی گی نہیں تو اور کیا کرے گی اس کے بال تب دیو بہت عزیز یاسن نے اس ڈائلوگ کے کوئی منہ نہیں کیا تھا یا کوئی اعتراض کیا نہیں نہیں وہ تو بہت کچھ تھے ان کو کوئی تینشن نہیں تو انہوں نے کہا بلکہ ہاں ایک جگہ پر ڈال دیتے ہیں کہ اس کے تو بال بھی سفید ہیں یاسن نے یہ کہا تھا یاس کہ دار میں جان کرنے کے لیے فلین کیارکٹر تو اس لیے تو پھر سیریل ہٹ ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ نیلم کہ آپ نے ڈراموں میں بھی کام کیا آپ نے بھی کام کیا آپ نے ہوسٹنگ بھی کی تمام میڈیم کے اندر کون سا ایسا شعبہ جس میں کام کرتے ہوئے انسان کو بہت اتمنان محسوس ہوتا ہے یہ بہت کامفٹیبل فیل کرتا ہے تو تینوں شعبوں میں سے کس شعبے کے اندر پر فارم کرتے ہو you feel so کامفٹیبل مجھے لگتا ہے کہ ریما جی آپ حیران ہوں گی مجھے آپ ایسا لگتا ہے موڈلنگ بہتی آسان ہے بس کیا ہے یوں ہو جاؤ یوں ہو جاؤ بس تسیرے ہو گئے چلو گئے بہت تراما بہت تائم بہت پیشنز بہت دہان بہت ایموشن چاہیے آپ کو ادھر تو پھر آپ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سٹریسلس سو سکے رہا بات فلم کی تو فلم تو اور بھی مشکل مطلب بیسے شوٹنگ میں تو آپ کو ایسی لگتی ہے لیکن ایک ویٹ مینٹین کرنا کس کے ساتھ کیا پہننا ہے ہا پہ بال کیا بننے مطلب یہ یہ میں ایکٹنگ کے علاوہ کہ آپ کو چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو کتنی تینشن ہوتے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب جو انڈسٹری بہت چینج ہے آپ کو ہنڈر پرسن اپنا انپورٹ ڈالنا پڑتا ہے لوگ اتنے آگے نکل ہیں سب لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں کیا کیا نئی چیزیں آرہی ہیں تو میں سمجھتا ہی اس لئے موڈلیگ آسان ہے اس نے تیار کپڑے ملتے میکپ آٹ اس نے میکپ کیا بس کھڑے ہو جاؤ لیفت رائی تصویر اوگے پاگا لیکن نیلن لگتا نہیں ہے کہ بڑی سکرین کا اپنا ایک چام ہے بلکل ہے اپنی ایک اہمیت ہے اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے زندگی میں ایک بار موقع ملے کہ میں اپنے آپ کو بڑی سکرین پر دیکھ سا ہوں بلکل کہ جب پہلی بار اپنے آپ کو بڑی سکرین پر دیکھا تھا تو کیا محسوس کیا تھا کیا فیلنگ ساتھ مجھے تو تینشن ہو رہی تھی ہوئی اب میرا والا سین آجا کہ میری فیملی ساتھ بیٹھی گئے مجھے یہ تینشن ہو رہی تھی لیکن مزہ آیا تھا بہت اچھی اور ڈیفرنٹ لگتی اچھا اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ امی وغیرہ ساتھ بیٹھوں یا بہنیں تو گھر کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ اس طرح کا کردار نہیں کرنا تم نے یا اس طرح کا پروجیکٹ سائن مت کرنا گھر والا نے کبھی مجھے کچھ حیثا نہیں بولے کہ میرا گھر کا محول بہت زیادہ جسے کہ گھرے لو ہے کوئی باہر آتا جاتا نہیں ہے میری بہنیں بھی ماشاءاللہ دونوں شادی شدائیں ان کی بھی لائف اپنی چل رہی ہے تو مجھے کبھی کسی نے منا نہیں کیا لیکن اگر میں باہر جا کے سوچے ہیں کہ مطلب سکوٹر چلا رہی ہیں اچھا یہ بتو ایک وہ نیلم منیر جو شعبیز میں آنے سے پہلے تھی اور ایک وہ جو شعبیز میں آنے کے بعد خاص ہو گئی تو دونوں کے بیچ میں جب مواصنہ کرتی ہو تو ایک لمحے کے لیے تقبر آتا دماغ میں کہ یا اللہ یا شکر کے انداز میں سوچتی ہو کہ میں مجھے اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ نوازے گا کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب لوگ بہت پیار بہت اپریسیشن اور آپ پھر خود پیسہ بھی کمانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایکسپیریانس زندگی کا یہ رنگ یہ انداز کیسے ڈیفائن کرو گی مجھے تو ایسا لگتا ہے جب میں ٹی وی پہ ہوتی ہوں تو وہ کوئی اور لڑکی ہے اور جب مجھ سے لوگ آکے ملے ہوتے تو مجھے بھی ہوتا ہے ہاں وہ اس لڑکی کا کام میں نے بھی دیکھا ہے کینی بلیوئر مطلب میں نہیں ریلیٹ کرتی کہ ہاں تو میرے بال دیکھئے تھے کیا تھے اس میں تو میرے اندر ہی ساری چیزیں نہیں ہیں اور یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی ہیں اپریسیشن جب ملتی ہے ڈیفینٹلی میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں اور مجھے پہلے دن سے اطاق اللہ تعالی مجھے دیں گے مجھے اس ذات پر پورا یخین ہے کہ جو مانگو ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ نہ ملے ملتا ضرور ہے تو شکر ادا کرتی ہوں شکرانے کے سجدے کرتی ہوں نوافل پڑتی ہوں میں ہر عشاء کی نماز کے بعد دور کا شکرانہ کا اچھے کبھی یہ فیلنگز آئیں کہ کسی مقام تک پہنچنا مشکل مگر اس مقام کو قائم رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اس سیچویشن پر آگئی ہیں ہاں مشکل ہے لیکن ابھی میں رہا لیکن اس سیچویشن ابھی اور آگے آگے تھوڑی آگے جا کے آئے گی ابھی ٹائم ہے لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ نام تو بن جاتے لگے اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ پروجیکٹس کی سیلیکشن کے حوالے سے کوئی بھی اب ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ کی امیج پر کوئی فرق آئے ہاں جی تو بہت زیادہ کانشیس ہو جانا ہاں اور پرفارمنس مارجن کام ملے آپ کو اچھے نیلم بہت ساری لڑکیاں آئیڈالائز کرتی ہوں گی تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسی چیز پبلک پلیس پر وہ لباس کے حوالے سے ہو وہ بیٹھنے کے گفتکو کرنے کے حوالے سے ہو اور آپ کہیں کہ یہ میری زندگی ہے میں ناشرلی جیسے مرضی بیٹھوں جو مرضی پہنوں یا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنی لڑکیاں مجھے آئیڈالائز کرتی ہیں تو پبلک پلیس پر مجھے اس چیز کا خیال رکھنا ہے میں نے اپنی ذاتی پسند کو ایک سائٹ پر رکھ کر دنیا کے سامنے ایک ڈیسنسی سمجھ لیں ایک گریس سمجھ لیں ہم لوگ پرسنل لائف میں بند کمرے موں کھول کر بھی ہستے ہیں مگر لوگوں کے سامنے آپ کو تاکہ تھوڑا سا ہمیں اتیاط برتنا چاہیے کہ لوگ جیسا میں کروں گی ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی لڑکیاں جو میری فین ہیں اس کا جواب میں جانوں گی اس چھوٹے سے بریک کے بعد مہرانِ رحمتِ رمضان مہرانِ رحمت میں آپ سبی کو خوش آمدید ہماری سیلیبیٹی تھوڑا سا ٹرافک میں سٹرک ہوگی جس کی وجہ سے ہم نے سنا اور سوچا کہ ہم سعادت حاصل کرنے ایک خوبصورت کلام کو سننے کی تو ان کے آنے سے پہلے جو کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے وہ قوال زاکی زمان تاجی صاحب تھے مگر انتظار کی زاکی زمان تاجی زاکی زمان تاجی صاحب جنہوں نے بہت ہی خوبصورت جو ہے قوالی پڑھی ماشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں آج برانِ رحمت کے سیلیبیٹی لاؤنج میں ہماری مہمان ہے ایک ایسی شو بز کی شخصیت جو فلم ہو یا ٹی وی دونوں ہی میڈیمز میں اپنی جگہ بلکہ خاص جگہ بنا چکی ہیں مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بھی اپنا ایک خاص اور منفرد مقام بنانے میں کامیاب ہو چکیں اتنے زبردست کامپیٹیشن کے باوجود ان کی فلموں میں رانگ نمبر ٹو چھپن چھپائی اب بھی آپ سب کے ذہنوں میں تازہ ہوں گی اور آپ ان کو یاد بھی کرتے ہوں گے ان کے دعا میں تیرے بینا یہ عشق ہے دل نواز دل مومکہ دیا اور کہیں دیپ جلے میں ان کی آداری کو سب ہی نے بے حصہ رہا تو جناب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چہرے پر دلکش مسکوراہت سجائے دل سے بات کرنے والی ہم سب کی بہت ہی پیاری نیلم مونیر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سو مچ پہلے سو مچ اتنا اچھا انٹردکشن اور بیمین جی سے بڑی بات ہے نہیں آپ مجھگیری لوگ آپ کو بہت کام بھی ہوتے ہیں اور نیچری بہت کام لوگ کرتے ہیں نیچری بہت کام لوگ کرتے ہیں لیکن آپ مجھ سے جب بھی ملیں کیا آپ کو میرے کالو فیل میں تزاد نظر نوازر نہ کبھی نہیں کبھی نہیں اگر تم کے لئے دلی بہت تحلی بھی مل چکے ہیں یاد آپ کو بالکل مجھے مجھے بھی آدھے تب بھی اور اب بھی آپ سین ہیں انفیکٹ پہلے سے زیادہ آپ ڈاؤن ٹور تھے ماشا اللہ کیونکہ آج ہمارا بتا ہے ٹوپک ہے نیلم آج ہمارا ٹوپک بھی ہے تکبر اور ہمارا ایمان ہے کہ جو زندہ ہے وہ ہی جھکتا ہے اکڑ تو مردے کی پہچان ہے اس لئے اکڑ تو بالکل جائز نہیں ہے مگر ابھی ہم باتیں کریں گے سمہ مبارک کے حوالے سے رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں اور پھر اس کے اوپر ایک آزمائش آزمائش کا یہ وقت جو پچھلے دو تین ہفتوں سے یا مہینوں سے جو لوگ گزار رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گی اور آپ نے اس وقت کو کیسے گزارا میں نے تو بہت کہتے ہیں نا سبر اور شکر سے اور بہت اچھے سے میں نے وقت گزارا میرے لئے کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا چوکے اگر دیکھا جائے تو گھر میں رہنے کی ویسی عادت ہے فیملی کے ساتھ رہتی ہوں گھر میں بہن کے بچے ہیں امی ہیں ایک رونک ہے خالائے آ جاتے ہیں پختون فیملی ہے تو وہ ایک رونک ہے چلتی رہتی ہیں لیکن بہت ٹائم ملا ہے عبادتوں کا شکر کرنے کا صبر ملا ہے سکون ملا ہے مجھے تو بہت پوزیٹیوی ٹی وی دیکھی ہے اس چیز میں جانا تو ہم سب نئے ہیں چاہے کسی طرح ساگے پیچھے لیکن سکون تھا بہت زیادہ لیکن کس احساس نے احساس بھی لایا کہ یہ جو وقت ہے شاید ہم اپنی گزشتہ کی ہوئی کردہ نہ کردہ خطائیں ان کی اصلاح کر سکے اور اگر اللہ نے یہ زندگی دوبارہ سے ہمیں دی ہے تو اس میں ہم نے اپنے آپ کو کس بہتر انداز سے آگے لے کر چلنا میرے خالے شکر جو ہے نا وہ ہم نے سیکھ لیا ہے صبر اور شکر کہ میرے گھر میں اگر دستخان بھی لگتا ہے نا تو میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ تھانکیو سو مچ اللہ پاک اور میں اگر کسی کی مدد بھی کر سکتا ہوں میں پہلے بھی کرتی تھی اب بھی کرتے ہوں ہم سب لوگ کرتے ہیں اپنے اپنی حیثیت کے حساب سے لیکن اس بار اللہ نے ان لوگوں کو بھی موقع دیا جنہوں نے شاید پہلے نہ کیوں تو ہمیں بہت سارے میسیجز ملتے ہیں کہ دوسرے کا خیال رکھیں پوچھیں جو کہ ایک مسلمان ہونے کا فرض بھی ہے تو بہت ساری بات ہیں لیکن یہ بتاؤ نیلم جو اس کرائیسز کی وجہ سے مستحقین کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اس کو کیسے مینٹین کریں گے یا اس کو کیسے سنبھالیں گے کیا سمجھتے آپ کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اللہ ہی ہے کیونکہ مجھے بھی میرا نہیں پتا کہ میرا کل کیا ہو جائے گا تو کسی انسان کی فکر لے کے میں اس کو کہیں تب پہنچ نہیں سکتی ہوں پہنچانے اللہ کی ذات ہے اب اس کو کیسے پورا کرنا وہ دیفنیٹلی اللہ ہی کرے گا لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں انسان وسیلہ بنتا ہے جتنا ہم کر سکیں گے ہم کریں گے جو ان کے نصیب کا ہے وہ نہیں ملے گا رسکہ وعدہ اللہ کا ہے کوئی بھوکا نہیں رہے گا اور جسے سے آپ سے لوگوں نے برد چڑھ کے اس بار لوگوں کی مدد کی ہے اور آگے آئے مجھے بہت خوشی ہے اس بار اور خاص ساتھ پہ ہماری شعب اس لیبرٹیز میں سے میں نام لینا چاہوں گی مایا لی کا ہیرا مانی کا ہیرا نے تو خیر ریکارڈ قائم کر دیا کیا کہنے اس کے کتنی محنت سے اس لڑکی نے دن رات ایک کر کے جس طرح سے وہ لوگوں کی مدد کے لیے اور جس جذبے سے وہ کام کر رہی ہے کہ اس پر ہم جتنا پوری کمیونٹی تمام لوگ جتنا فقر کریں اتنا ہی کم ہے ہیرا کے ساتھ مایا علی ہیں علی زفر ہیں شہزاد روائے ہیں اور ہمارے کتنے ایسے لوگ جو ماشاءاللہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں تو اچھا آپ بتاؤ نیلم آپ اس فیور میں کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ آپ لوگ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو آپ تصویریں لگا رہے ہیں جبکہ اگر وہ تصویریں لگا رہے ہیں تو شاید ان کی نیت یہ تھی کہ ہمیں دیکھ کر باقی لوگ ہماری ہی برادری کے اور باہر والے بھی ان کو ایک موٹیویشن ملے کہ وہ بھی اس کارے خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں آپ اس فیور میں ہیں نہیں مطلب ایکٹرز کو یا شو بیس کے کوئی بھی اداکار کوئی سنگر ہے کوئی سٹیج آرٹسٹ ہے کوئی بھی ہے مطلب کیوں کسی کو اس طرح سے تنقید کسی پر کیا جائے مطلب آپ ہی لوگ ہمیں دور رکھتے ہیں تمام چیزوں سے کہ ہم اچھائی کرنے کے لیے بھی سوچیں کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے آپ دیکھتے ہیں ہم جوڑا پرموٹ کرتے ہیں مہنگے مہنگے جوڑے ہوتے آپ کو پسند آتے ہیں وہ آپ لینے کی سوچتے ہیں لیکن اگر ہم اچھائی کرنے کے بارے میں سوچیں تو اس کو اگر لوگ برا سمجھتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے بہت بات ہے مطلب در کے مہارے کہ آپ پوسٹ نہ ڈالیں کہ میں نے آپ نماز پڑھ لیا اس میں کوئی اتنے کی بہت نہیں ہوگئے ہم آرٹسٹ ہیں ہمارا بھی ہلا ہے اگر تمہارا ہے تو ہمارا بھی ہے جتنی تمہاری سنی جاتی ہماری بھی سنی جاتی ہے تو یہ سبکا ہے سبکو ایک بلوک میں ڈال لے اور اسے ساب سے سوچنے I think it's not right بالکل ٹھیک لوگوں کو کسی کے بارے میں بھی رائے کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہاں ہاں کہ اس کا جو بھی عمل ہے جس نیت سے ہے آپ اس کا دکھاوا دیکھ رہے ہیں اس کی نیت نہیں اور رب تعالیٰ اس کی نیت دیکھ رہے ہیں اس کا دکھاوا نہیں اچھا دکھاوے کی بات ہاں جی Neelam یہ بتاو دکھنے میں بھی اچھی لگتی ہو یہ جو اندر کا دل ہے کیا وہ بھی اتنا خوبصورت ہے اندر کا دل تو بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ خود کہہ رہی ہو آپ نے مونیاں مچھو ہاں بالکل خود کہہ رہی ہوں میں اس لیے کیونکہ اوپر سے تو یہ نا کہ بال اچھا ہی کٹ پا لیتے ہیں کالری کرا لیتے ہیں میک اپ سہی نہیں آتا مطلب اوپر کا تو مجھے پتہ ہے دل اچھا رہتی ہے ہاں نا دل کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے دل بہت حسین ہے دل کو واقعی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے دل بہت حسین ہے نہیں ہے کوئی اچھا ایسا اس کا اچھا کام ہمارے سے شیئر کرو گی جو تمہارے حسین دل نے کیا ہو اور جس کو یاد کر کے ضمیر بہت مطمئن ہوتا ہو بہت سارے کام کوئی اکتھ شیئر کرو اچھی باتیں شیئر کرنی چاہیے سب سے غلطی ہو جاتی ہیں غلطی ہوئی تھی مجھے مانگے مجھے بہت خوشی ملی نام نالو بے شک ہے کہ نام ہی لینا چاہتی مگر کیا غلطی ہوئی تھی اور کیسے تلافی کی جانے ان جانے میں ہو گئی تھی لوگوں نے دل میں باتیں ڈال دی تھی کوئی شک کر دیا تھا اس طرح سے تو میں نے سوچا کہ ہاں شاید یہ سب سے ہی بول رہا ہے ہو جاتا نا لیکن پر تائم و دیکھ سپریئنس میں نے کہا نہیں جب میرا دلی نہیں مطمئن تو میں کیوں بولوں کہ ہاں یہ جو دوسرے لوگ تھے ٹھیک کہہ رہے تھے تو پھر میں نے خود ہی بات کیا میں نے کہا ان کا مجھے نہیں پتا لیکن میری دل میں آپ کے لئے کوئی بات نہیں اور اگر میری ویسے آپ کو کوئی بات بری لگی ہوتا اپنا حساب کتاب نہ ایٹلیس دنیا میں اگر آپ لوگوں سے کلیہ رکھ سکتے وہ تو آپ کریں کیونکہ اس کی بھی بڑی پوچھ گئے چاہے اجر یہ بتو صفائیان دینے کی عادت ہے اگر کسی نے کوئی الزام لگا دیا تو آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ بول رہے ہیں غلط بات ہے مجھے کلیر کرنے کی کیا ضرورت ہے مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں میری پرسنالیٹی پر یہ انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے مجھے اس کو کلیر کرنے اپنی اس بات کو اپنی صفائی پیش کرنے ہے کبھی ایسی ایسا بکتا ہے ایسی فکرت ہے میں کر دیتی ہوں میں کتے درائیں مجھے بتائیں آپ نے میرے بارے میں کیا بولا ہے یہ کیا بات ہوئی ہے یا مجھے فلانے دن اچھا وہ بات ہفتہ پہلے بھی ہوگی نا میرے دماغ میں رہ جاتی ہے تو میں پوائے اچھا بندے بھی بھی depend کرتا ہے کہ بندہ اتنا ویلیوبل ہے کہ مجھے یہ بات اتنی سوچ کے آگے کر لینی چاہیے کہ انہوں نے واقعی میرے بارے میں یہ بولا ہے یا میں کہے تو نہیں چھوڑو depend کرتا ہے بات کے اوپر اور انسان کے اوپر زیادہ انسان کے اوپر کہ کس نے بولا ہے کہ بات کرنے والا کون ہے اور اس کے اپنا کیا قد ہے اور اس کے اپنی کیا پرسنالیٹی کا امیج ہے معاشرے کے اندر بھی اور لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا نیلا میں آپ کے بلکل ذرہ مازی میں جانا چاہوں گی چھوٹی سی نیلا کتنے بہن بھائی چار بہنے ماشاءاللہ سے چار بہنے آپ کا نمبر ہے دو بڑی بہنے پھر میں ہم اس سے چھوٹی ہیں آپ سیکنڈ لاسٹ ہو سیکنڈ لاسٹ کتنی سپوائل ہو بلکل بھی نہیں سپوائل کا مطلب کیا ہوتا ہے بہنوں نے نہیں کیا لاڈ اٹھانے نہیں بے جا زید کرنی نہیں کسی چیز کی خواہش کرنی نہیں خواہش پوری ضرور کیوں گے لیکن میں نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی اور جو چیزیں کیے بھی ہیں وہ اللہ نے مجھے ایسے دے دی بہتا بھی نہیں چلا مطلب اندر سے مطمئن ہو اندر سے مطمئن ہو اچھا چار بہنے ماشاءاللہ بھائی کوئی نہیں ہے بھائی نہیں کبھی کمی محسوس ہوئی ہاں جب باہر کے کام ہوتا ہے ادھر سے آنا جانا یا کئی گاڑی کا کام ہوگی جو لڑکو والے کام ہوتا ہے رات کو تین بجے اکثر ہوتا ہے کہ بہن نے کچھ کھانے کو مانگوا لیا تو بیل بچ گئی تو کوئی نہ کوئی بھائی جات کہ بھائی ہوتا ہے ٹھیک ہے بہن لوگ اللہ نے دیا ہے میں جو کام بھی کر رہے ہیں گر پر لیکن ہوتا ہے بھائی کی کمی کے احساس ہوتا ہے ہاں مرد آپ کی زندگی میں چاہے بھائی اور باپ وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دو رشتے کے ایک اور امپورٹنٹ رشتہ بھول گئی ہاں 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 ہوئی نا مرد ہو گیا کون سا رشتہ جس سے شادي ہوگی ہاں بلکل اس بات پہ تو سب ہی لڑکیاں شرماتی ہیں اچھا یہ بتا اس رشتے کے بارے میں سوچا میں بچپن کی طرف بھی جاؤں گی مگر باتوں سے بات نکل گئی ہے تو اس رشتے کے بارے میں سوچا کیونکہ آپ نے کہا کہ مرد کی اہمیت ہے وہ باپ کی صورت میں ہو وہ بھائی کی صورت میں ہو وہ شوہر کی صورت میں ہو یا وہ بیٹے کی صورت میں تو دو رشتے تو اللہ تعالیٰ نے باپ کا رشتہ دیا بھائی نہیں ہے تو اب بیٹا اور شوہر یہ دو رشتے ان کی تماننہ اگر اولاد میں سے پوچھا جائے تو میں سمجھتے ہوں بیٹیاں بیٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں بیٹی سے بیس تو کوئی ہوئی نہیں کیونکہ ہم خود ہی بہنیں اور ہم نے جس طرح سے ہماری ریلیشن اپنی ماں کے ساتھ اور میری ماں جو ہیں وہ بھی ظاہر ایک عورت نہیں ہے تو مطلب جو چاید میرا کمفرٹ لیول ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ ہاں جانت تک شوہر کی بات ہے تو لچس کی کون ہے کیا ہے کہاں ہے ہے نہیں ہے مطلب ابھی ابھی کوئی نظر سے گزرا نہیں یا کوئی گزرے ہوں تو لگا ہو کہ شاید ان میں سے کوئی سکابل ہو یا دل کو بھا گیا یا کسی کی عادت اچھی لگ گئی ابھی ایسا کوئی نہیں سچ بتاؤں بے کچھ سچ بتاؤں اگر بتانا چاہو تو کیونکہ یہ آپ کی پرسنال لائف ہے تس توٹلی پتو یا گر آپ شیئر کرنا چاہیے تو تاہیم ہی نہیں ملا اس چیز کی لئے بھی تاہیم چاہیے تاہیم ہی نہیں ملا کہ میں دیکھوں کہ ہاں اچھا میں بات کر ہاں ایک تو فون فون سے میں تی دور رہتی ہوں اور جب میں کام پہ میرا فون پہ دہانی نہیں ہوتا ہے تو اگر ایک انسان آپ کو پچاس وار جس نے فون کیا ہو تو کہہ گا بھئی کیا ماندل میں شای زندگی ہی ہی کلتا رہا ہوں فون تو میرا پہ دوسرا ہے کہ میں کسی کا ٹائم نہ بیس کروں اس کی اموشن نہ بیس کروں اپنے مطلب کے لئے یہ ساری کالز تو آتی ہوں گی پرپوزلز بھی آتے ہوں گے آتے ہیں بالکل آتے ہیں اور امی سر پکڑ کے بیٹھتی ہوں گی یا اللہ کس کو کس کو میں نا نہ کرتی جاؤں یہ لڑکی ہاں کہنے کا نا میری لے رہی صحیح ہے بھی ایسا ہوا کہ امی نے کہاو کہ بس اب بس کروں اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اممہ مجھے کہتی ہے کہ کیا سوچ رہی ہو کیا کروں گی لیکن میں ابھی وہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ کا شو کافی شوق سے دیکھتے ہیں لیکن میں honestly جو سچی بات ہے آنٹی میں آپ کے جز بات کی آکاسی کر رہی ہوں جو آپ کان پکڑ کر اس کو کہتی ہوں گی میں بلکل سب کے سامنے سے پوچھ رہی ہوں آن جی سو بھی رہی ہوتی ہیں تو میں باہر بکوز میں لانج مو کا بھی سکرپ پڑ رہی ہوں کوئی گیم کھیل رہی ہوں ٹی وی اتنا زیادہ میں شوق سے دیکھتی نہیں ہوں تو میں بہا بار جا کے روم میں چیک کرتی ہوں کہ اچھا اسی ٹھیک ہے زیادہ تھنڈ تو نہیں ہوگی امی نے بلانکٹ پہنی ہے نہیں پہنی ہے پانی ہے نہیں ہے مطلب میں بہت زیادہ خیال لگتی ہوں تو ایک چیز وہ بس مجھے تھوڑا سا لگتا کہ میلی مشکل ہوگا کہ کیسے میں جاؤں گی چھوڑ اور اگر کوئی ایسا مل گیا جو کہ امی بھی ہمارے ساتھ چلے ہاں پھر تمہیں زندگی سکھو میں ہو جائے تو کوئی بھی ایسا نہیں کسی سے ایسی بات ہی نہیں ہوئی کسی کو پتہ لائے میں بوئی تو بولرومین نے نہ وقت دیا نہ ٹائم نہ کوئی بات کی کسی کو پتہ لگے کہ اچھا وہ تو کہہ دے امی نہ تیار ہوں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا پھر اچھا آپ بہت چھوٹی عمر میں شعبیس کے اندر آئیں مگر چھوٹی عمر میں آپ نے کس کو ایڈیلائز کیا یہ آپ کا جواب جانیں گے مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی